23 مارچ پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت کا حامل ہے RSS یہ وہ لوگ جنہوں نے کہ گاندھی کو مروایا وہ لوگ آج ہندوستان کو چلا رہے ہیں نصیر الدین شاہ کیا بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہو رہا ہم بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں اور انہوں نے تو پھر معاشی طور پر ترقی کر لی ہم تو معاشی طور پر ترقی بھی نہ کر سکے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہم نے زیادتی کیا جی قائد اعظم نے زیادتی کی کہ پاکستان بنا دیا ہمیں ایک ہوتے تو بہت آگے ہوتے اب بہت آگے تو ہوتے لیکن آپ کی شناخت کوئی نہ ہوتی نہ آپ ہندو ہوتے نہ آپ مسلمان ہوتے نہ آپ تیتر ہوتے نہ آپ بٹیر ہوتے ویل سی پاڈکاسٹ فرڈ ڈاکٹر ناصر ویک کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج تئیس مارچ ہے یوم پاکستان تئیس مارچ پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت کا حامل ہے گو کہ وطن عزیز چودہ اگس سن انیس سو سنتالیس کو وجود میں آیا مگر اس کا عملان فیصلہ بڑے صغیر کے مسلمانوں نے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو ہی کر لیا تھا اور اس کے لیے ایک حتمی قرارداد بانی پاکستان کی قیادت میں لہور کے منٹو پارک میں ایک بہت بڑے عوامی اجتماع میں پیش کی گئی تھی جس میں دو ٹوک الفاظ میں ایک خودمختار اور جداغانہ اسلامی مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور اس کو شرمندہ اعتبیر قائد عزیز محمد علی جنہ نے کیا علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس جو کے علابات میں منعقد ہوا اس میں فرمایا کہ گورنگ مسائل اور مسلمانوں کو درپیش معاندانہ روئیوں کے باوجود میں کسی سمجھوتے کی طرف سے ناومید نہیں ہوں لیکن مجھے تو کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں ہندوستان میں شاید ایسے خطرناک حالات پیدا ہو جائیں کہ مسلمانوں کو اپنا جدہ گانا محاذ قائم کر کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے اس دور میں ہندووں نے اگرچہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ میسا کے لکھنو پر اتفاق کر لیا تھا لیکن مسلمانوں میں پیدا ہونے والی سیاسی بیداری کو وہ اپنے لیے مسلسل خطرہ سمجھتے تھے اور ہر وقت مسلمانوں کی سیاسی قوت کو ختم کر کے ان میں انتشار پیدا کرنے کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے جب ہندوستان میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں تحریک خلافت نے زور پکڑا تو ہندو کانگریس کے لیڈر کرمچند مہندس گاندھی نے مسلمانوں کے ملی جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا رنگ دے دیا مولانا محمد علی جوہر گرفتار کر لیے گئے اور ان کی گرفتاری کے بعد گاندھی نے تحریک کی قیادت خود سمجھ لی اس محول میں قائد عظم محمد علی جناح نے صورتحال بھہمتے ہوئے مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ گاندھی ان کی سیاسی قوت کو ختم کرنا چاہتا ہے لیکن اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہوئی مسلمان قوم نے ان کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور جب انیس سو اٹھائیس میں سائمن کمیشن ملک میں دستوری اصلاحات کے متعلق سفارشات مرتب کرنے ہندوستان آیا تو اس اہم مسئلے پر مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی انیس سو تیس میں قائد عظم انگلینڈ میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے مسلمانوں کے نمائندہ کی حیثیت سے گئے مگر مسلمانوں کے عدم اتفاق اور ہندووں کی سازشوں سے مایوس ہو کر وہی رک گئے اور ادھر ان کی عدم موجودگی میں جب مسلم لیگ کے سربراہ لیڈروں کو ان کی اہمیت سیاسی سوچ بچار تدبر اور زیرک نظری کا احساس ہوا تو اس خلاق کو پورا کرنے کی غرض سے قائد عظم سے درخواست کی کہ وہ ہندوستان واپس تشریف لے آئیں اور مسلم لیگ کی تنظیم نو کا کام شروع کریں چنانچہ انیس سو چونتیس میں قائد عظم واپس ہندوستان تشریف لے آئے انیس سو چھتیس میں مسلم لیگ کی تنظیم نو کے لیے ایک نہایت اہم اجلاس بمبئی میں ہوا قائد عظم نے ہندوستان کے کونے کونے میں مسلمان رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور ان کی کاوشوں سے مسلم لیگ ایک منظم مسلم سیاسی جماعت بندی چلی گئی اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وطن کا مطالبہ کر دیا گیا جس کے خددخال انیس سو تیس میں علامہ اقبال نے الہباد کے اجلاس میں خدبے میں پیش کیے تھے پھر مسلم لیگ کے مشابرتی اجلاس میں مشترکہ طور پر تیہ کیا گیا کہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور میں مسلم لیگ کا ستائیسوہ اجلاس منعقد کیا جائے گا منٹو پارک میں بے پناہ شور تل دھرنے کی جگہ نہ تھی مسلمان اپنے محبوب قائد کی ایک جھلک دیکھنے اور اس کے اعلان کو سننے کے لیے بیطابت تھے مجمع کو مسلم لیگ کی کارکردگی ملکی حالات اور مسلمانوں کی جد و جہد آزادی میں حائل رکاوٹوں اور مسلم لیگ کی کارکردگی پر بات کی اور بلاخر اسی اجلاس میں شیر بنگال مولوی فضل حق نے وہ قرارداد پیش کر دی جسے مسلمانان ہند نے اپنے دل سے قبول کیا اور قائد کے نارے بلند کر دیا ہے بیگم محمد علی جوہر نے اس قرارداد کو پہلی مرتبہ قرارداد پاکستان کہا اور یہی قرارداد پاکستان پاکستان کی نظریاتی بنیاد بن گئی قرارداد نے کہا گیا تھا کہ اس وقت تک کوئی آئینی منصوبہ نہ تو قابل عمل ہوگا اور نہ ہی مسلمانوں کو قبول ہوگا جب تک ایک دوسرے سے ملے ہوئے جغرافیائی یونٹوں کی جدہ گانہ علاقوں کے طور پر حد بندی نہ ہو اور حد بندی ایسے خطوں میں کی جائیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے ان مطالبات میں یہ کہا گیا کہ برطانی حکومت کوئی ایسا حکم نافذ نہ کرے جو مسلم لیگ کی قرارداد لہور کے اصولوں کے خلاف ہو اور حکومت اس بات کا قطعی وعدہ کرے کہ جب تک اسے مسلمانان ہند کی منظوری حاصل نہ ہو وہ کوئی دستوری سکیم نافذ نہ کرے نو اپریل سن انیس سو چھالیس کو ہونے والے دہلی کنونشن میں قیام پاکستان کی راہ ہموار کر دی چودہ اگست سن انیس سو سینٹالیس کو انگریز سرکار سے آزادی ملنے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے برملہ پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی وہ ہندوستان میں ہی رہ گئے قائد آزم کی رہلت اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پی در پی حکومتیں بدلتی رہیں نو مولود مملکت کو غیر مستاکم کرنے کے لیے سادشوں کے جال بنے گئے اور بالاخر سن انیس سو اکھتر کو پاکستان دو لخت ہو گیا پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد ایک تھیری ہندوستان نے مشہور کرنے کی کوشش کی کہ نظریہ پاکستان آج ختم ہو گیا نظریہ پاکستان تب ختم ہوتا اگر ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے بچھڑنے کے بعد بنگلہ دیش نہ بنتا واپس ہندوستانی بنگال میں زم ہو جاتا لیکن وہ زم نہیں ہوا ایک الہدہ ملک ایک الہدہ ریاست بنا پاکستان بننے کے بعد اس ملک کو جس طریقے سے اپنانا چاہیے تھا اس کی ملکیت جس طریقے سے اس کی اپنائیت جس طریقے سے محسوس کرنی چاہیے تھی اس کی اونرشپ شاید ہم لوگوں نے نہیں لی آج جبکہ ہندوستان معاشی طور پر ایک بہت بڑی طاقت ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور پاکستان میں معاشی حالات کچھ ایسے اچھے نہیں ہیں ایسے میں نوجوان نسل جسے آگے کچھ بہت برائٹ فیوچر دکھائی نہیں دیتا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا یہ فیصلہ درست بھی تھا کہ نہیں تھا اب خدا گواہ کہ وہ درست ہے کہ نہیں ہے کسی ایک انٹرویو کا حوالہ دیا جاتا ہے مولانا ابوالکالام آزاد کے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان صرف اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ مسلم تاجر انہیں علم ہے کہ وہ اس محنت سے اور اس طریقے سے کاروبار نہیں کر سکتے جس طریقے سے ہندو کر سکتے ہیں اور وہ اس خوف میں مبتلائے ہیں اور شاید اس لیے وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور ایک تھیری یہ بھی ہے کہ مسلمان فیوڈلز جتنے بھی تھے جاگیردار تھے انہوں نے مسلم لیگ بنائی اور سب کے سب نواب فلانا اور چودری فلانا اور ان سب نے مل کر بنائی اور اس کے بعد انہی کے بچے ہم پر آج تک راج کرتے ہیں ایک تھیری یہ بھی تھی کہ شاید انگریز خود جانبوج کر اس کو ایسا ہی چھوڑ کے جانا چاہتا تھا دو حصوں میں تقسیم کر کے جانا چاہتا تھا کہ کہیں یہ خطہ ترقی نہ کر لے اور کشمیر کا حصہ بیچ میں چھوڑ کے جانا چاہتا تھا اسی طرح ایک یہ بھی تھیری ہے کہ ہندوستان کو ہمیشہ جب بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ اس کی مغرب کی طرف سے کرنا پڑا یعنی کہ افغانستان کی طرف سے کرنا پڑا ایران کی طرف سے کرنا پڑا جتنے حملے آئے جتنے مسئیبتیں آئیں اس طرف سے آئیں تو ہندوستان کو بچانے کے لیے یہ ایک مسلمان ملک بیچ میں بفر کے طور پر بنا دیا گیا کہ ادھر سے جو بھی معاملات پریشانیاں آئیں گی وہ یہ چھوٹا ملک جو کہ شاید انہی کے مذہب کا ہے ان کو ہینڈل کرتا رہے گا اور ہندوستان کی ترقی میں حائل نہیں ہوگا بہرحال یہ تمام تھیریز ہیں جو نظریہ پاکستان کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں کچھ گزارشات میں اپنے نوجوانوں کو ان کی پیش خدمت کروں گا وہ سنیں نہ سنیں یہ ان کی مرضی ہے پہلی بات یہ کہ اگر آپ ہندوستان کو غور سے دیکھیں تو اپنی تمام تر ترقی کے باوجود جو ایک کور تھوٹ ہے نا وہ ایک سیکلر ملک کی نہیں ہے وہ ایک ہندو ملک کی ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت بھارتی جنتہ پارٹی کا اتنی اوور ویلمنگ مجورٹی کے ساتھ اتنی گزشتہ سال سے ہندوستان پر حکومت کرنا ہے آر ایس ایس یہ وہ لوگ جنہوں نے کہ گاندھی کو مروایا وہ لوگ آج ہندوستان کو چلا رہے ہیں ہندوستان جس کام کے لیے بنا تھا جس نام پہ بنا تھا سیکلرزم کے ڈیموکرسی کے وہ تو وہاں ہے ہی نہیں ڈیموکرسی شاید ہے لیکن سیکلرزم وہاں نہیں ہے پی جے پی کے ایک منسٹر سبرامنیم انہوں نے چند سال پہلے ایک مین الاقوامی جنرلسٹ کو یہ کہا کہ کسی بھی ملک میں اگر تیس فیصد سے زیادہ مسلمان ہو جائیں تو وہ تباہ ہو جائے گا ان کو نکال دینا چاہیے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اس ملک میں رہنے کی اجازت ہو اس نے کہا کہ کیا آپ کی بات میں بغض نہیں ہے تو اس نے کہا میں تو ان کے اوپر مہربانی کر رہا ہوں مسلمیں بکم مور دن 30% آپ کو ایسی بہت سی ویڈیوز ملیں گی جہاں پر RSS کے لوگ RSS کے لڑکے مسلمانوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے گائے کا گوشت یا بڑا گوشت کہیں بکا لیا مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے شبانہ آزمی کا ایک بیان آیا تھا کہ میں ممبئی میں اگر گھر لینا چاہوں ڈھونڈا چاہوں تو مجھے مشکل ہوتی ہے نصیر الدین شاہ کیا بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہو رہا نصیر الدین شاہ وہ ہیں جنہوں نے ایک ہندو عورت سے شادی کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو سیکلرزم کے نام پر پیدا کیا ان کو سیکلرزم پڑھا پڑھا کر بڑھا کیا اور آج ہندوستان کا معاشرہ پیورلی ایک ہندو معاشرہ ہے آئیے اب اپنی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہم نے اس ملک کے ساتھ جو زیادتی کر سکتے تھے وہ کی ہم نے اپنی دیگر اقلیتوں کے ساتھ کچھ بہت اچھا نہیں کیا ہم نے ان کے گرجہ گھر بھی چلائے ہم نے ان کے مندر بھی توڑے ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہم بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں اور انہوں نے تو پھر معاشی طور پر ترقی کر لی ہم تو معاشی طور پر ترقی بھی نہ کر سکے ہم نے تو اپنی انڈسٹری کو بھی ڈیولپ نہیں کیا لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے ملک میں بطور مسلمان اپنے تمام فرائض آزادی کے ساتھ سرانجام دے سکتے ہیں مسجدوں میں آزانے دیتے ہیں سونو نگم صاحب ان کے گانے آپ بڑے شوق سے سنتے ہوں گے وہ کہتے ہیں مجھے آزان کی آواز سے تکریف ہوتی ہے اس سے میرا حق تلف ہوتا ہے یہاں پر کوئی ایسی بات کریں تو اسے بتائیں وہاں پر وہ کہتا ہے آپ پھر بھی اس کے گانے سن کے جھومتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں خدا کا شکر ادا کریں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہم نے زیادتی کی ہے جی قائد اعظم نے زیادتی کی کہ پاکستان بنا دیا ہم ایک ہوتے تو بہت آگے ہوتے اب بہت آگے تو ہوتے لیکن آپ کی شناخت کوئی نہ ہوتی نہ آپ ہندو ہوتے نہ آپ مسلمان ہوتے نہ آپ تیتر ہوتے نہ آپ بٹیر ہوتے جو ماضی گزر چکا ہے آپ اگر غور کریں تو ہندوستان میں جس طریقے سے ابھی فلمیں بنائی جا رہی ہیں اس ماضی کو جس پیرائے میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تو ماضی کو کمپلیٹلی آلٹر کر رہے ہیں وہ تو ماضی کو اس طریقے سے ملائن کر رہے ہیں اس کو شفٹ کر رہے ہیں اس کو ایک ہندو سینٹرک اور انٹی مسلم قسم کا ٹوٹلی بائس قسم کا ہسٹری بنا کر اپنے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں آنے والے دور میں لوگ نفرت کریں گے ان مغلوں سے جو یہاں پر حکومت کر کے گئے حالانکہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں پر آئے اس کو اپنے ملک کے طور پر اپنایا یہاں کے لوگوں میں رہے ادھر شادیاں کی کئی سو سال یہاں پر بتائے یہاں کے رسم و رواج اپنائے اپنے رسم و رواج لوگوں کو دیئے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود مودی صاحب کہتے ہیں میں افغانستان گیا تو میں نے کہا مجھے بتاؤ غزنی کے در ہے مجھے بتاؤ عبدالی کہاں ہیں وہ جانا چاہتے تھے وہ نہیں بھولے اتنی صدیوں تک انہی مسلمانوں کے ساتھ انہی حکمرانوں کے ساتھ رہ کر شانہ بشانہ ان کے جنگیں لڑی ہیں ان کی کابینہ میں وزیر رہے مہاراجہ رہے سلطنتیں رہیں لیکن اب جب وقت گزر گیا ہے اور آپ کے پاس حکومت ہے تو آپ اس تاریخ کو بھی بدل دینا چاہتے ہیں جس میں آپ ہیرو نہ ہو جس میں کسی اور کے ولن نہ ہونے کا تھوڑا سا بھی شائبہ ہو آپ سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا خدا کا شکر ادا کیجئے ایسے بہت لوگ ہیں جو آپ کو بدزن کریں گے پاکستان کے بارے میں ایسے بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ وفادار رہے ہیں نظریہ پاکستان کے ساتھ وفادار رہے ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں اللہ سبحانہ تعالی رمضان کا مہینہ ہے میں اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرنا چاہوں گا کہ یارب العالمین تو نے رمضان کے مہینے میں ہمیں پاکستان دیا تھا آج رمضان کے مہینے میں یوم پاکستان ہے تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ جو مشکلات ہیں جو پریشانیاں ہیں انہیں جلد از جلد دور کر دے نہ امیدی کے بادل جو چھائے ہوئے ہیں انہیں یہ چھٹ جائیں اور ہمارے جو نوجوان ہیں جو ہماری مستقبل ہے یارب العالمین اسے تابناک بنا اور پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھ اپنا بہت خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات